ایک اوفیر کوئسن تھا ہمارے پاس کہ گھر میں خواتین کے سامنے مرد کا بنیان پہننا اور تہبند پہننا یہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں والدہ وغیرہ ہیں بہنے ہیں اور زوجہ ہے تو دیکھیں زوجہ کے سامنے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر جوان بیٹیاں ہیں تو پھر حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ مرد بھی کم از کم اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اس کا جسم ظاہر نہ ہو رہا ہو اگرچہ کوئی یہ گناہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی بہرحال تہبند بعض اوقات جو بہت باریک قسم کے تہبند ہوتے ہیں اس میں اگر روشتی میں آپ کھڑے ہو جائیں تو جسم جھلکتا ہے اور پھر بنیان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جس میں بازو والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس میں بازو بالکل بھی نہیں ہوتے اس میں زیادہ جسم نمائع ہوتا ہے تو بہرحال حیاء کا تقاضی تو یہ ہے کہ اگر جوان بچیاں ہیں یا ماں ہیں یا جوان بہنیں ہیں تو ان کے سامنے مرد کو اپنے جسم کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور زوجہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بہرحال ہے جائز کہ ہمارے گھروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لائٹیں گئی ہوئی ہیں اور بجلی نہیں آ رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اطراف میں بلڈنگیں بن گئی ہیں اور ہوا کا گزر نہیں ہے ایسی صورتحال میں اپنے گھر میں آ کر انسان تھوڑا سا فریش ہونا چاہتا ہے تھوڑا سا سہن میں بیٹھنا چاہتا ہے اس میں یہ ایک مجبوری کی صورت بھی بن جاتی ہے اس لئے اس کو گناہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن یہ حیاء کے منافع تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر بچیاں جوان ہوں تو ان کے سامنے پہنا جائے